اسلام علیکم فرنڈز ویلکم تو میر چینل اور آج جو میری جو ویڈیو ہے وہ انگلیش کے بورڈ کے پیپر کی پریزنٹیشن ہے کہ آپ انگلیش کے بورڈ کا پیپر کس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جو بھی میں امپورٹنٹ پوائنٹس بتاؤں آپ اسے یاد رکھیں گے تاکہ بورڈ کے پیپر سوف کرتے ہوئے آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس سے پہلے ہمیں تین مارکرز کے بہت ضرورت ہوتی ہے جو کہ میں اپنے پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں اس میں سے ایک 605 مارکر ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ لکھتے ہیں اور ایک کٹا ہوا مارکر ہوتا ہے 605 جس سے آپ لائنس لگاتے ہیں اس سے آپ کے لائنس لگانے کی ٹائمنگ بچ جاتے ہیں اور ایک 604 ہوتا ہے جو آپ سمول ہائیڈنز کے لئے استعمال کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو سٹارٹنگ سہنے تک ضرور دیکھیں انگلیش کے بورٹ کا پیپر جو ہوتا ہے وہ 75 مارکز کا ہوتا ہے اور اس میں سے 19 مارکز کے جو objective ٹائپ ہوتے ہیں اس میں آپ کو MCQ لاتے ہیں آپ نے وہ solve کرنے ہوتے ہیں اگر آپ ان MCQs کو اچھی طرح سے سمجھ کر کرتے ہیں تو آپ کے وہ 19 مارکز جو ہیں وہ پکے ہو جاتے ہیں تو آپ کے وہ تو konfix ہو جاتے ہیں تو آگے آپ کو subjective بھی اچھی طرح سے پھر attempt کر سکتے ہیں subjective ٹائپ میں مارکز جو section number 1 ہوتا ہے وہ question number 2 سے start ہوتا ہے جو کہ آپ نے answer the questions کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس 8 questions ہوتے ہیں آپ نے کوئی سے 5 attempt کرنے ہوتے ہیں جو آپ کو سب سے اچھا آتا ہو آپ اس کو attempt کریں جیسے جو question کر رہے ہیں اس کی numbering ضرور دیا کریں یہ بعد میں نے اپنی ہر ویڈیو میں بتائی ہے جیسے آپ question number 1 کر رہے ہیں تو اس کی numbering دے بعض اوقات آپ question number 2 کرتے ہیں تو آپ اس کی numbering دے question number 1 دے دیتے ہیں پہلا سوال سمجھ کے تو یہ wrong consider ہوتا ہے جو question کریں اس کی numbering ضرور دیا کریں جیسے ہم یہاں پر question number 1 لکھ رہے ہیں کر رہے ہیں تو اب آپ پورا question نہ لکھیں آپ بس اس کی main hiding دے دیں جیسے میں نے یہ main hiding دیا اور یہاں سے آپ one type distance short کے تو آپ پر لکھنا start کر سکتے ہیں ادواز آپ یہاں سے بھی کریں تو کئی مسئلہ نہیں ہے پھر جتنی lines کا آپ کا question ہے اتنا کریں اور ending line لگا دیں تو آپ کو یہ اس کے دو number بھی یسانی سے مل جاتے ہیں اگر اس میں کوئی بھی mistake نہیں ہے انگلیش میں ہر چھوٹی سے چھوٹی mistake نوٹ کی جاتی ہے اس ایس ہر بات کا آپ کو خیال کرنا رکھنا پڑتے ہیں اور جو topers ہوتے ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی خیال رکھتے ہیں تو پھر آپ نے ending line لگا دینا ہے تاکہ examiner دو questions کو ایک نہ سمجھے اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس section number 1 پھر ہمارے پاس section number 2 آتا ہے جو کہ question number 3 سے start ہوتا ہے اور اس میں آپ نے translate کرنا ہوتا ہے paragraph کو اردو میں 9th میں یہ تھا کہ آپ کو 3 paragraph دیے جاتے ہیں اس میں سے آپ نے 2 attempt کرنے ہوتے ہیں لیکن 10th میں ایسا نہیں ہے آپ کو ایک ہی paragraph دیا جاتا ہے اور آپ نے اس کی translation کرنی ہوتی ہے اب اس کا method کیا ہے آپ ایسے لکھیں question number 3 اب یہ جو section number 2 ہے اس کی پہلے یہاں پر main hiding دیجئے گا یہاں پر جگہ کم تھے تو میں نے سائٹ پہ لکھا آپ اوپر لکھ دیں پھر question number 3 translate the paragraph اور پھر آپ paragraph کی hiding دیں پورا paragraph نہ لکھیں starting سے کچھ words لکھیں and ending کے کچھ words لکھ دیں باقی اس کو dotted line سے show کر دیں تو اس طرح آپ اس کی translation کر سکتے ہیں پھر آپ یہاں پر ترجمہ لکھیں اوپر اور اس کے بعد اس کو inverted comma میں ترجمہ کر دیں یہ جو marks ہوتے ہیں یہ 8 marks ہوتے ہیں translation کے اگر آپ جو translation ہے بہت اچھے کرتے ہیں کوئی بھی mistake نہیں کرتے آپ کی writing perfect ہے آپ کی presentation throughout the paper بہت اچھی ہے تو آپ کو آپ جو translation میں بھی بہت اچھے marks gain کر سکتے ہیں ایسا لیے کہ آپ کی marks کر جائیں گے بہت سے student ہوتے ہیں جن کو پورے marks بھی مل جاتے ہیں تو پھر آپ pending line لگا دیں آپ کی translation بھی ہوگی اور answer question کے 10 numbers بھی آپ نے اگر پکے کر لئے تو آپ کے یہ marks confirm ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس question number 4 آتا ہے write a summary آپ نے summary لکھنے ہوتی ہے metric میں آپ کی 3 summary ان میں سے آپ کو کوئی ایک آئے گی یہ تو confirm بات ہے 3 summary یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے آپ کو کوئی ایک آتی ہے جیسے یہاں پر ہم فرض کر لیتا ہے کہ ہمیں درین آئی ہے تو اس کے لکھنے کا method کیا ہوگا آپ نے یہاں پر question number 4 لکھنا ہے write a summary جو آپ کو summary دی گئی ہے اس کا main title یہاں پر کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بات چل رہی ہے تو اس کے accordingly آپ بات کریں تو اگر آپ کوئی اور بات کریں quotation کسی اور کے متعلق ہے تو پھر وہ quotations suitable نہیں ہوتی اور جو quotation لکھیں تو اسے prominent کر کے لکھیں summary آپ کی 5 marks کیا ہوتی ہے تو اگر آپ 2 page جس کا لکھ دیں 1 and half تو enough ہوتا ہے with quotations neat clean summary لکھیں ہر word کی سمجھ آئے presentation اچھی ہو تو آپ summary میں بہت اچھے marks gain کر سکتے ہیں اس کے بعد ending line لگا دیں آپ کی presentation improve ہوگی اس کے بعد question number 5 آتا ہے اپنے essay یا paragraph لکھنا لکھنا ہوتا تو اب آپ اس میں جو آپ کو آتا ہو 3 3 آپ کو choices دی جاتے ہیں اگر آپ ایسے آتا ہے وہ attempt کر لیں اگر آپ paragraphs آتے ہیں تو وہ attempt کر لیں لیکن paragraph میں لکھتے ہیں essay میں پیرا graphs بنا کر لکھتے لیکن paragraph میں جو ہے جیسے line چھوٹ کر کر ایسے آپ نہیں کر سکتے تو paragraph میں آپ جو topic دیا جائے آپ ایک paragraph میں کر دیں essay میں آپ topics بنا کر تو پھر لکھیں تو یہ 15 marks ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ لکھیں اور essay میں 15 marks دین کر آسان نہیں ہے آپ سلی بس میں جتنا دیا وہ ہی کریں کنسرن ٹیچر سے مزید ایڈ کروائیں خود سے کچھ ایڈ کریں تو وہ بھی ٹیچر سے کنفرم کریں تاکہ آپ اچھے marks جو ہیں اس میں بھی گین کر سکیں اس طرح آپ ایسے میں بھی اچھے marks لے سکتے ہیں اس کے بعد مر پاس question number 6 جو آپ نیریشن کو چینج کرنا ہوتا ہے direct speech آپ کو دی دی جاتی ہے چویس ہوتی ہے جو آتی آسانے سے first five attempt کریں easy ہے اگر کیا کریں direct speech اور اس کو لکھیں پھر آپ indirect ہائیڈنگ دے کریں لائن لگا دیں اس طرح سیکنڈ کریں لیکن اگر آپ اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیا کریں simple جو پہلی کریں تو one لکھیں اور اگر direct speech کریں تو اس کو solve کریں ان دونوں میں سے جو method آپ کو پسند ہے وہ کریں اور بعد میں انڈنگ لائن لگا دیں اس طرح سے آپ نے کوئی بھی 5 کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے question number 7 کرنا اچھا اس میں بھی آپ پھر اچھے سے 5 marks جو ہیں وہ gain کر سکتے کیونکہ اگر آپ نے indirect بہت اچھے پریکٹس کی ہوئی ہے اور سمجھ کے کی ہیں تو آپ گلتی کی گنجائش نہیں آپ easily attempt کر سکتے ہیں اس کے بعد question number 7 pair of words آپ کو 8 pair of words دے جاتے ہیں آپ نے 5 attempt کر نے تو وہ ہی method آپ کیا کریں یہ پر جیسے آپ first attempt کر رہے ہیں تو اگر آپ pair of words لکھیں یہاں پر meanings لکھیں sentences لیکن کیا ہوتا کہ meanings لکھنا ضروری نہیں ہوتا کچھ بچے جو ہیں وہ اپنی آسانی کے لیے meanings یاد کر لیتے تو پیپر میں لکھ دیتے ہیں تو اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے تو مسئلہ نہیں آپ لکھیں اپنے آسانی کے لئے کر رہے ہیں تو یہاں پر words لکھیں meanings sentences بنا دیں اور پھر ending line لگا دیں اس کے بعد اپنے pair of words لکھیں اس کے آپ کے five marks آپ اس میں بھی اچھی طرح سے بہت ایزی لئے آپ گین کر سکتے اگر آپ پیرو ورڈ بہت اچھی طرح سے یاد کی ہیں اچھا کون students پور سکتے کہ کیا ہم ایکسٹرا کر سکتے ایکسٹرا ایکسٹرا چیزیں ایکسٹرا questions تو اس کا یہ method ہوتا ہے پہلے پورا پیپر اٹیمٹ کر لیں جو آپ چیز ایکسٹرا کرنا چاہرے اس جگہ چھوڑ دیں جیسے آپ نے five پیرو ورڈ کر لیا لیکن اس کے لئے آپ پتہ دو لائنوں میں آئے گا تو ان کی جگہ چھوڑ دیں اور پھر اگلا question کرنا شروع کر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پھر اس کو واپس آ کر اس کو اٹیمٹ کریں اگر آپ نہ کریں جب آپ کے پاس ٹائم نہیں تو آپ ایکسٹرا کرنے بیڈ اور واقعی پیپر ہی نہ ہو اس کے بعد question number 8 ہمارے پاس آتا ہے translate the paragraph into English پہلے تھا translate the paragraph into سے وارڈ اور آخر سے باقی اس کو روٹی لائن سے شو کر دیں اس طرح آپ کے جو ٹائم ہے وہ بچ سکتا ہے اور آپ اپنے پیپر کو ازیلی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ کر لیا آپ یہاں پر لکھیں in English یا converted into English آپ اس کو translate کریں تو یہاں پر انگلیش میں translate کر دیں as a paragraph ہی کریں sentences نہ کر نہ کریں لیکن اس کو چوئس ہوتی ہے جو بچے ہوتی جن کو اردو نہیں آتی تو ان کے لئے ایک اپشن یہ ہوتی ہے انہیں ایک ٹوپک دے دیا جاتے ان پر انہیں کچھ sentences لکھنے ہوتی ہیں لیکن بچوں نے ہم نے اردو کی ہوتی ہیں اگر آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے جن بچوں نے کی ہے وہ تو اس طرح انگلیش میں 75 مارکس میں سے 70 پلس مارکس لینا بہت ہی آسان ہوتا ہے بس کیا ہے آپ نے ایفرٹ کرنی ہے بلکہ بہت ایفرٹ کرنی کیونکہ محنت کا پھل آپ نے اگر حاصل کرنا تو آپ کو محنت تو بہت کرنی ہوگی تو اچھی طرح سے پیپر کو اٹیمٹ کریں آپ جو لائنز لگائیں یہ بھی آپ پیپر کو پوری طرح اٹیمٹ کرنے کے بعد لگائیں پہلے پوری طرح پیپر اچھے سورف کر لیں ٹائم ہے لینے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی میرے خیال سے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میری جو بھی نیو ویڈیو آئے کیونکہ میری ویڈیو پیپر سے متعلق ہوتی ہیں تو اس سے آپ کو بہت ہی خائدہ ہوگا یہ آپ کے لئے بہت حیل ہوں گی تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ